تو امریکہ میں گنتی جاری کون مارے گا بازی یہی وہ سوال ہے جس کے جواب کا نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے ٹرمپ ورسز کملا کس کا دعوت چلے گا یہ دیکھ رہا ہے آپ میں آپ کو ان راجیوں کے بارے میں بتا رہی ہوں جہاں پر فلحال ڈانلڈ ٹرمپ کی بڑھت صاف طور پر نظر آ رہی ہے اس میں فلوریڈا ہے ٹیکساس ہے نورڈ کارلینا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں موسیسپی وہ تمام راجے ہیں یوزلی ریڈ سٹیٹس کے طور پر ان کی گنتی ہوتی ہے نورڈ کارلینا ضرور سپنگ سٹیٹ کے طور پر ایک درجہ حاصل رکھتی ہے لیکن پچھلی بار بھی دوہزار بیس میں نورڈ کارلینا جو ہے وہ ریپبلکنز نے جیتی تھی ڈانلڈ ٹرمپ کی ہی یہاں پر جیت ہوئی تھی حالکہ ان کی جیت کا مارجن ضرور گھٹا تھا اور اسی وجہ سے اس بار نورڈ کارلینا بہت ہی کرٹیکل راجے بنا ہوا تھا لیکن فیلال نورڈ کارلینا کمفرٹیبل ون کی طرف ریپبلکنز یہاں پر بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جیت کانکڑا جادوی نمبر دو سو سکتر ہے اور ابھی تک دو سو سولہ ایلیکٹورل کالج کی ووٹس جانلڈ ٹرمپ حاصل کر چکے ہیں کملہ حریس کے خاتے میں ایک سو تیرانوے ایلیکٹورل کالج کی ووٹس جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کل بلا کر یہاں پر ماملہ وہی آگے بڑھتے ہوئے اور برابری پر آ کر اٹکتے ہوئے کیونکہ جب تک وہ سوینگ سٹیٹس اور وہاں سے آپچارک طور پر نتیجوں کا ایلان نہیں ہو جائے گا تب تک سانسے یوں ہی اٹکی رہیں گے وشال بلکل رومانہ سوینگ سٹیٹس پر ہی سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ابھی تک جو آکڑے سامنے آ رہے ہیں وہ ایک تیہ فارمیٹ میں ہی دکھائی دے رہے ہیں لیکن سوینگ سٹیٹس میں بھی ٹرمپ لگاتار بڑھت بنایا ہوئے جو آکڑے ابھی ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں اس سمیں اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ جورجی آہو لگاتار سبح سے ڈانالڈ ٹرمپ یہاں بڑھت بنایا ہوئے ہیں لمبے انتر 3 فیزدی ووٹ کا انتر ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا جو نورٹ کارولینہ راج ہے وہاں پر بھی لگبک 3% ووٹوں سے ڈانالڈ ٹرمپ آگے چل رہے ہیں تیسرا جو پینسلوینیا وہاں پر بھی لگبک 4% ووٹوں سے ڈانالڈ ٹرمپ آگے چل رہے ہیں اریزونا میں بھی ڈانالڈ ٹرمپ آگے ہیں لیکن محس 0.2% ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں مشیگن میں تو ڈانالڈ ٹرمپ نے کمال کر دیا لگبک 4% ووٹوں سے ڈانالڈ ٹرمپ آگے چل رہے ہیں اور ویسکونسن میں ڈانالڈ ٹرمپ 2% ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کملا ہیریس کو امید صرف ایریزونا سے بچی ہے اور نیوادہ سے بچی ہے جہاں پر نیوادہ میں ابھی تک کاؤنٹنگ شروع نہیں ہو پائی ہے فیلال ایریزونا کی بھی اگر بات کی جائے تو امید ضرور کملا ہیریس کر رہی ہوں گی کیونکہ جب تک آپچارک طور پر اعلان نہیں ہو جاتا ہے تب تک ایک امیدی کا دامن ہے جو انسان اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھتا ہے لیکن فیلال ایریزونا میں بھی ترمپ جو ہیں وہ ہیریس کے مقابلے معمولی بڑھت کے ساتھ آگے نظر آ رہی ہیں میں گرجید سر کرو کرتے ہیں گرجید سر یہاں پر وہ چناف رچار اور جتنا وہ بیٹر آکرمنس کرواہٹ سے بھرا پورا کا پورا چناف رچار رہا اور اس کے بعد جو کہا جا رہا تھا مقابلہ بے حد کڑا ٹکر والا لیکن فیلال یہ نتیجے رجان بلکی کہنا چاہیے جس طریقے سے سامنے نکل کر آئے اس میں تو ایک بہت ہی کمفرٹبل پوزیشن میں ڈانالڈ ٹرمپ نظر آ رہی ہیں اور خاصی پچھڑتی ہوئی کملا ہارس ڈانالڈ ٹرمپ کے مقابلے نظر آئیں اس کی بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے سر تو جیسے آپ کی سہیوگی بتا رہی تھی کہ جو کانٹے کی ٹکڑ کی پریڈکشن تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ابھی بھی جو یہ ٹکر ہے نا وہ ایک بولی ووڈ مووی جیسے ہے کبھی ادھر جائے گی پھر ادھر آئے گی پھر ادھر آئے گی کیونکہ یہاں پر ہم پاپولر ووٹ نہیں گن رہے ہیں ہم کیارنگ دہ سٹیٹ بطلب ایک سٹیٹ جیت لیا تو ساری ووٹ آ جاتی ہے تو اگر یہ کیلیفورنیا جیسے ایکسپیکٹیڈ ہے کملہ ایرز جیتے گی اور 54 آ جائیں گے تو وہ تو 216 سے آگے نکل جائے گی لیکن اس سمیں 216 میں گونرل ٹرم کیا ایڈ کرتی ہے اس لیے یہ جو سوفیسٹیکیٹن ہے یہ ایک پریڈکٹیبل ہو چکی ہے اگین like a بولی ووڈ مووی بات وہی آ جاتی ہے وہ ساتھ آٹھ سونگ سٹیٹ پہ وہاں پر کوئی بڑت اتنی بڑی نہیں ہے کہ اُلٹ پلٹ نہ ہو پائے سب سے زیادہ ایک چیز ہمیں ندر نہیں آ رہی ہے ان نمبرز میں کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کتنا ہے میرے حساب سے اس باری ووٹر ٹرن آؤٹ 2020 سے بہت زیادہ ہوا ہے اور وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ امریکی ووٹر ناراض ہے وہ اپنے ستی سے ناراض ہے وہ سرکار سے ناراض ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے خوش ہے تو یہ جو ناراضگی نظر آ رہی ہے وہ کئی مدوں پہ ہے اور وہ مدے جو بھی candidate aggregate کر لے گا اس کی جیت ہوگی اگر آپ دیکھئے جو گورنر کی election ہو رہی ہیں اور سینیٹ کی ہو رہی ہیں house of representative کی ہو رہی ہیں ان کے trends سارے republicans کو جا رہے ہیں تو اس حالت میں کیا ڈونالڈ ٹرمپ ہار جائیں گے یہ بھی ایک electoral college کا game ہے popular vote کی بات نہیں ہے کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے سینیٹر ہوتا ہے house of representative کا آدمی ہوتا ہے وہ popular vote پہ جیتا ہے اس کو یہ federal principle apply نہیں کرتا ہے کہ میرے کو اتنے states میں اتنے vote چاہیے تو presidential election popular vote پہ نہیں electoral college carrying the state ایک state میں آپ کے دس vote بھی زیادہ آئے اس state کے سارے vote آپ کو مل جاتے ہیں سارے کے سارے vote آپ کے خاتے میں گئے اور یہ فیلال اس روپ میں ڈونالڈ ٹرمپ کو فائدہ پہنچاتا وہ نظر آ رہے سر کیونکہ وہ جو swing states ہیں سات swing states یہاں پر سب کی نظر لگی ہوئی ہے اس میں نورڈ کارلینا جو بہت مہتفہ پور مانی جا رہی تھی نورڈ کارلینا سولہ وہاں سے electoral votes آتے ہیں اور فیلال نورڈ کارلینا swing states میں وہ راجے جو نرنائک بڑھت کے ساتھ ٹرمپ کی جھولی میں صاف طور پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے باقی راجوں میں ابھی بھی کھیل باقی ہے swing states میں لیکن نورڈ کارلینا کو لے کر تصویر کموں بیش صاف ہوتی ہوئی نورڈ کارلینا ٹرمپ جیت رہے ہیں اس پر اب مہر لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے